اسلام علیکم ایبیوان کیسے ہیں سب ممید کے سب خرید سے ہوں گے آج میں ایک پرانے راستے سے گزر رہی تھی تو یہاں پہ دیکھا میں نے اپنا سکول جہاں پہ میں جب شروع میں کینیڈا میں آئی تھی تو یہاں پہ میں آتی تھی آج کیونکہ سنڈے ہے چھوٹی ہے تو یہاں پہ کوئی رش نہیں ہے کوئی بندہ نہیں ہے یہاں پہ بلکل خالی پڑا ہوئے تو یہ سکول کے باہر کی امارت کی میں نے ویڈیو بنائی جب میں یہاں پہ آئی تھی تو یہاں سے میں نے انگلیش کو کچھ اپگریڈ کیا یہاں سے میں نے گریجویشن کیا تو آج میں اس راستے سے گزری تو مجھے سکول نظر آیا اور وہ پرانی یاد تازہ کی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز تھی کل میں نے ایک انہاسمنٹ بھی سنی تھی جو کہ امیگریشن نے سٹڈی جو بیزے پہ لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کی تھی جو کہ کافی سیٹ نیوز ہے سٹوڈن بیزے کے لیے جو جی آئی سی آکانٹ تھا جس میں پہلے 10,000 جمع کرنے ہوتے تھے ابھی انہوں نے وہ 20 کر دیا ابھی اس میں 20,000 جمع کرنا ہوگا اور پوسٹ کریجویٹ ورک جو ہے پرمیٹ وہ بھی ایکسٹین نہیں ہوگا اس کے لیے فول ٹائم جو کام کرتے ہیں سٹوڈنٹ اس کے لیے با سیک اچھی حبر ہے کہ وہ جو ہے 20 آور پلاس وہ کرتے رہیں گے لیکن جو دیسمبر 7 کے بعد سے اگلے سال کے بعد سے جو اپلائی کریں گے وہ اس کے لیے لیجیبل نہیں ہیں جو پہلے تھے وہ لیجیبل ہیں تو اس طرح جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی زندگی اور سے تو مشکل ہو گیا ان کا یہاں آنا بھی مشکل ہو گیا وہ پہلے بیچارے بہت زیادہ سروائیف کرتے ہیں یہاں پہ اور اس پہ میں ایک ورپ ویڈیو جو ہے وہ تفصیل سے بھی بناوں گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس کو لائک کر دیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سا حیاء رکھے گا ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ